موسیقی 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 یوپی پولیس کے مکھیا سلخان سنگھ آج مطرہ جا رہے ہیں مطرہ میں دندہارے گہنوں کی دکان میں لوٹ اور ہتیا اور تین کروڑ کی ٹھکیتی نے یوپی کو اپراد مکت بنانے کے یوگی سرکار کے دعوے کو ہلا کر رکھ دیا ہے ڈی جی پی مطرہ میں قانون ویوستہ کی سمیقشا کریں گے ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال کے خلاف پورو منتری کپل مشرا کے خلاصوں کا پٹا رج جاری ہے مشرا نے حوالہ فرزی کمپنی کے نام پر کروڑوں کے لیندین اور منی لاؤنڈرنگ پر کیجریوال کے خلاف سی بی آئی کو سبوت سوپنے کے بعد کہا کہ کیجریوال کے بھشتہ چار کا بھانڈہ پھوٹ چکا ہے مہاراشتر پولیس نے ہائی پروفائل بلیک میلنگ ریکٹ کا بھانڈہ پھوڑ کیا ہے پولیس نے اب تک اس ماملے میں چھے لڑکیوں کو گرفتار کیا ہے جن میں سے ایک کو پولیس نے مومبائی سے پکڑا ہے جائپور کے ایک ڈاکٹر سے ایک کروڑ کی رقم وصولنے کا ماملہ سامنے آنے کے بعد اس گینگ کا پردہ فاش ہوا یوپی کے میرٹ میں اپراد کا آتنک تین بائک سوار بدماشوں نے ایک پیٹرول پمپ کو لوٹ لیا لوٹ کا ویروت کر رہے سیلسمن کو بدماشوں نے گولی مار دی گاہل سیلسمن کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے لوٹ کو انجام دے کر بھاگ رہے لٹیروں میں ایک کو لوگوں نے پکڑ دیا اور اس کی جم کر دھنائی کے بعد پولیس کو سوپ دیا مہاراشٹو کی اکولا میں ایک روئی کے گودام میں بھیشن آگ لگ گئی آگ سے پلک جھپکتے ہی پورا گودام خاک ہو گیا اس آگ میں لاکھوں کی روئی سواہا ہو گئی فائر بریگیڈ نے گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اس علاقے میں پانی کی کمی کی وجہ سے فائر بریگیڈ کو کافی دکتیں آئیں یوپی کے بہرائیچ میں پریم ویبھا کے ماملے پر دو گھنٹوں میں بھرنٹ ہو گئی آپسی جھپ میں تاور توڑ کئی راؤنڈ گولیاں چنی جس میں دو لوگ گمبھی روپ سے زخمی ہو گئے شادی کے بعد کورٹ پریسر میں ہی لڑکا لوڑکی والوں کے بیچ نامہ ہوا پولیس اب اس ماملے کی تفتیش کر رہی ہے یوپی کے مغل سرائے میں تھانے میں ہی دو گھوٹ آپس میں بھل گئے کانون مرستہ کے دھجیاں اڑاتے ہیں دونوں گھوٹوں میں جم کر گالی گلوچ اور مار پیٹ ہوئی پتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت تھانے میں صرف ایک حوالدار موجود تھا وہ بھی سادی وردی میں مہدی پردیش کے رائے سین میں دلیتوں پر دبنگوں کے ظلم کا ایک ویڈیو وارل ہوا ہے دلیت کی سیکل ایک دبنگ جاتے کے لڑکے سے ٹکرا گئی اور اس کی سزاؤں سے موت کے شکل میں ملی ماملہ ادھر پرتھانے کا ہے جہاں دمونگوں کے دھمکی کے ڈر سے ایک دلیت کی دل کا ذورہ پڑھنے سے موت ہو گئی یوپی کے آزمگڑ میں سی ایم او سے رنگداری مانگے جانے کے خبر ہے زیرے کے مکھچ کے سعدگاری ڈی ایل کے سروانی سے جیل برد بدماش کو ٹوسنگ رنگداری مانگی ساتھ یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر پولیس سے شکایت کی تو انجام برا ہوگا پولیس میں ماملہ درج ہے اور کاروائی کی جا رہی ہے ڈلی میں پولیس نے دو شاتر بدماشوں کو دو بوچا ہے جس میں ایک محلہ بھی ہے ان دونوں کی پولیس کو کئی سالوں سے تلاش تھی پولیس کو ان کی چوری جسن پروشی کا ریکٹ چلانے جیسے کہ سنگین ماملہ بھی تلاش تھی شہادرہ میں ان پر گینگریپ کا ماملہ بھی درج ہے خوفیہ سوچنا پر پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا ہے یوپی کے علیگڑ میں آفسی ویواد میں ایک پتی نے اپنی پتنی پر تیزاب ڈال کر جھلسا دیا چشنیدوں کے مطابق میاں بیوی کے جھگڑے میں بیچ پچاؤ کرنے آئی تین محلائیں بچھلت دیں چاروں محلاؤں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا پولیس نے آروف اپتی کو گرفتار کر لیا ہے ہریانہ کے روح تک میں ریپ کی گھٹناوں میں اضافی کے خلاف لوگ سلک پر اتر آئے الگ لگ سنگٹنوں نے گرتی کرنے ویستہ اور ریپ کی گھٹناوں کے خلاف آواز بھلند کی اور کینڈل ماش نکالا حال ہی میں سونی پت میں گینگ ریپ دس سال کے ماسوم کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا پر لوگوں میں گوشت سا ہے ڈلی انسیار میں بیتی رات موسم نے کروٹ بدلی آسمان سے برسی بوندوں نے تپتی جلتی گرمی سے لوگوں کو راہ دی 45 جگری تاپمان میں جلستی دلی کو دیر شام ہوا کے ٹھنڈے جھوکوں اور بارش کی ہلکی فواروں نے سوہانہ بنا دیا ہیمارچل پردیش کے کانگڑا میں برسات سے موسم سوہانہ ہو گیا ہے آسمان سے برسی فوہاروں نے لوگوں کو جلستی گرمی سے رہا دی گھنٹے بھر کی بارش میں کئی جگہ سڑکوں پر پانی بھر گیا راجستان کے بھیلوارا میں منریگا میں کام کر رہی ایک محلہ مزدور کی لو لگنے سے موت ہو گئی خبروں کے مطابق محلہ تپتی دوپہری میں مزدوری کر رہی تھی اور گرم ہوا کے تھپیڑوں اور لو سے اس کی حالت خراب ہو گئی اسپتال لے جانے کے راستے میں ہی محلہ نے دم توڑ دیا محلہ کی موت منریگا میں اس بھیشنگرمی سے بچنے کے لیے مزدوروں کے لیے کیے گئے انتظاموں کی پول کھولتا ہے مہراشتر کے ناکپور میں آسمان سے شولے برس رہے ہیں پارہ چھائیس کے آس پاس پہنچ گیا ہے بھیشنگرمی کی وجہ سے لوگوں کے دن چرے استویست ہو گئی ہے دن چڑتے ہی لوگ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں دبک جا رہے ہیں دیش شام تک گرم ہوا کے تھپیڑوں سے لوگوں کا جینا محال ہے گرم ہوا اور رو سے بچنے کے لیے لوگ تمام جتن کر رہے ہیں لیکن موسم میں بھاگ کے مطابق آنے والے دنوں میں ابھی رہات کے آثار نہیں ہیں یوپی کے کانپور میں بھی گرمی کا ستم ہے آسمان سے برسی آگ سے پارہ پینتالیس کے پار چلا گیا ہے گرمی سے رہا تپانے کے لیے لوگ ترہ ترہے کی تھنڈی چیزوں کا سہارہ لے رہے ہیں اگلے کچھ دنوں تک بھیشنگرمی سے نجات نہیں ملنے والی یوپی کے امروحہ میں سڑک پر کھڑا ٹینکر سوہا ہو گیا اس آگ میں جھلس کر ڈرائیور اور اس کے ساتھ سال کے ماسون بیٹے کی موت ہو گئی جب تک دمکل والے دھو دھو جلدے ٹینکر کی آگ پر کابو پاتے تب تک ٹینکر خاک ہو گیا آگ کیسے لگی ابھی تک اس کا پتا نہیں چل پایا ہے پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے سائبر حملے کا اثر بھارت میں بھی دکھائی دینے لگا ہے رینسوم ویر کا بڑا حملہ مہاراشٹ و ایٹیس کے کمپیوٹروں پر ہوا ہے مہاراشٹ و ایٹیس کے کئی آلاف سوروں کے کمپیوٹر ہیک ہو گئے ہیں اور ہیکروں نے بیٹ کوئن کی مانگ کی ہے دنیا بھر میں رینسوم ویر وائرس کے حملوں کے بعد بھارت میں پہلا بڑا حملہ ہے اس سے پہلے کیرل، آندر پردیش اور تمیلناڈو میں اکا دکھا ماملے ہی سامنے آئے تھے یو پی کے بلرامپور میں پولس نے عوید بوچر خانہ چلانے کے آروپ میں نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ دو فرار ہونے میں کامیاب رہے حیرانی کی بات ہے کہ ان میں سے ایک محلہ بھی ہے پولس نے ڈھائے کو انٹل ماس پر بھرامت کیا ہے خوبیہ سوچنا کے ادھار پر پولس نے کاروائے کی گو ماس کے تذکری کرنے والے نیٹورک کو بھی پولس خنگال رہی ہے ہریانہ کے جیند میں بینہ لائسنس کے چل رہے میٹ دکانوں پر گاج کری قریب پچاس بوچر خانوں کو پرشاہ سنے فورن مند کرنے کے نردیشتی ہیں یو پی کی ترج پر اب ہریانہ میں بھی بینہ لائسنس کے بوچر خانے چلانے پر پاوندی لگے گی حالانکہ اس سے میٹ بیچنے والے مایوس ہو گئے ہیں ہوئی جندہ اسے سرکار کا صحیح قدم بتا رہی ہے آئی پیل ٹین کے پہلے کالی فائر مقابلے میں پونے نے ممبئی کو اس کیلئے میں ہی چت کر دیا تاؤس چیت کر ممبئی نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرنے ہوتی پونے کی ٹیم نے پونے کی جیت میں اہم رول نبھائی تین بلے بازیوں نے پونے کی طرف سے اڑنگ کے رہانے نے تیتالیس گیندوں میں چھپن نن مروش تیواری نے اٹھالیس گیندوں میں اٹھاون نن اور دھونی نے چالیس رنوں کی ناپات پاری کھیل کر پونے کی سکور کو لڑنے لیک بنا دیا پونے کو پہلا چھٹکا میچیل میکلے گن نے دیا میکلے گن نے رہو ترپاٹے کو شونے پر بولڈ کر دیا کپتان سٹیف سیمت بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور ایک رن بنا کر ملنگا کا شکار بن گئے ممبئی کی شروعات ٹھیک رہی لیکن پانچوہوں میں سیونز کے رن آؤٹ ہونے کے بعد تیم پھر سمل نہیں سکی چھے رن کے اندر ہی کپتان روحی شرما صرف ایک رن بنا کر سندر کی گیند پر ایل بیڈیو ہو گئے اسی ہوئے کی چوتھے گیند پر سندر نے امباتی رائیڈو کو بھی چلتا کر دیا اس کے بعد پولار نے پچھ پر ٹکنے کا پریاس کیا لیکن وہ بھی سات رن بنا کر سندر کا سی سرشکار بنے پارتی پٹیل نے 52 ننوں کی پاری کھیل کر دروپتی ممبئی کی نئیہ پار لگانے کی کوشش کی لیکن پٹیل کی ہاف سنجوری بیکار گئی آئی پیل میں آج ہیدر آباد اور کولکتا کے بیچ ایلیمنٹ راؤنڈ ہے آج جو ٹیم جیتے گی اس کا مقابلہ ممبئی سے ہوگا اس مقابلہ جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں پونے سے پھڑے گی دونوں ہی ٹیموں نے چودہ میں سے آٹھ ہٹ میں جیتے ہیں پونے ممبئی کو ہلا کر پہلے ہی فائنل میں سیٹ پٹی کر چکی ہے ممبئی کی جیتے ہیں